ہم اگر بلکل پاس کا گاؤں اڈاپٹ کرتے تو ہمیں ایسا لگتا کہ یہ تو ہمارے ایریے میں یہ تو ہماری ویسے ہی جمعیداری بنتی ہے تو تھوڑی دور جا کے جب بچے کام کرتے ہیں تو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے اور وہاں جا کے جب ہمارے لوگ گاؤں کے سرپنج سے ملے سکول ٹیچر سے ملے گاؤں کے لوگوں سے ملے تو ہمیں ان سے جو ریسپونس تھا وہ بہت اچھا ملا تو ہم نے سوچا کیوں نہ اسی گاؤں کو ہی ہم سنیں اور یہیں پہ ہم کام کریں سکولی بچوں کے بیچ سوچھتا کے پرتیچ آگ رکھتا لانے اور انہیں صاف صفائی پر وشیش دھیان دینے کے لیے نکڑ ناٹکوں کا سہارا لیتے ہیں تاکہ یہ بچے صفائی کی شروعات اپنے گھر سے کریں اور پھر آس پاس کے لوگوں کو سوچھتا کا باٹھ پڑھائیں سوچھتا ایک آندولن ہے ایک کرانتی ہے جو ہمارے ماننی ہے پردھان منتری جی اس دیس میں لے کر آئے پہلے بھی سوچھتا کا کام ہوا ہے لیکن آج جس طریقے سے ایک کرانتی کے روپ میں ایک آندولن کے روپ میں اسے دیس میں لائے گیا ہے ہر یوبا اسے اپنے آپ کو جھوڑا گیا ہے جس طریقے سے اسے ایک بہت بڑا بدلہ پچھلے سال سالوں میں ہوا ہے اتنا ہی نہیں اس کالیج کے بچوں نے سوچھتا ابھیان کو کچھرا پربندھن سے بھی جوڑا ہے پردھان منتری جی نے بھی جو ابھیان چلایا اس کے تحت ہم نے یہ سوچا کہ جب ہماری سوچ ہی سوچ ہوگی جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش بہت سوچ ہو تو اس کے لئے مجھے لگا کہ ہم بچوں کا من وچن کرم سوچ کریں اور میں نے ان بچوں کو یہ سکھانے کی کوشش کی ان سے پرشن کیا کہ بیٹا آپ سب نادیل پانی پیتے ہیں بچوں نے کہاں پیتے ہیں ہم نے کہا اس کا کھوکھی کو کیا کرتے ہیں ہم سڑک پر فیک دیتے ہیں پھر سرکاریں کبھی آنچرائے اس کی صفائی کریں تو ہم کیوں نہ خود ہی ایسا کریں تو میں نے ان بچوں کو کہا کن کھالی کر کے اس میں ہم پودے لگاتے ہیں اس کو پینٹ کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے لگائے اور سندرتا بھی بڑی ہماری ہم نے سوچتا میں بھی ساتھ دیا اور پیڑوں کے ماتھی ہم سے ہم نے کہا کہ یہ لگائیے اس سے کیا ہوا ہے ایک تو اکسیجن بھی ہمیں ملی ہمارا وہ پرپس بھی ہوا کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ سوچ وائیو ملے ہمیں تو میں دو تین اس میں پرپس کرنا چاہتی تھی پیپسی آپ دیکھتے ہو بچے پیتے ہیں کوکا کولا پیتے ہیں بارٹل سدر پھینک دیتے ہیں پھر ان کو وہی موٹیویٹ کیا ہم نے کہ ان بارٹلز کو بھی یوز کرو جو ہم سوچتے ہیں پلاسٹک کو کیسے ہیوز کریں تو اس کے اندر بھی ان سے مٹی بھروائی پودے لگوائے اس میں کروایا ان کو بھی ہنگیں کروا دیا بھارت ایک یوہ دیش ہے اور ہمارے پردھان منتری جی کی جو سوچ ہے وہ بہت لمبی سوچ ہے کہ یوہوں کو تیار کیا جائے اگر یوہ تیار ہو گئے اگر میرے گھر کا بیٹا مجھے کہے گا کہ پاپا اپنے کچھرا یہاں نہیں پھینکنا تو میں اس کو ضرور مانوں گا اب جب سارے یوہ سکولوں میں کالجز میں گاؤں میں اس بات کو مان گئے ہیں اور انہیں اچھا لگنے لگ گیا اور انہوں نے اپنے جیوہ میں اتان ہویا ہے اور وہ اس چیز کے لیے ہر ویٹی کی سپورٹ کرتے ہیں آپ نکر نہ ٹکڑیے آپ کو گاؤں والے کو سپورٹ کرتے ہیں ہم یہاں بھی گئے ہمیں سپورٹ کیا تو یہ یوہ جو بچے ہیں سکول کے کالجز کے ان کے جیوہ میں اتر جائے گا یہ ان کے لیے پھر ایک بھیان نہیں رہے گا ایک زندگی کی ضرورت بن جائے گا اور جب بچوں کے اندر کوئی چیز زندگی کی ضرورت بن جائے گا اور بچے اس بات کو اٹھان لے تو پھر کیا سمبب نہیں یہ بچے آس پاس کے وہ وستویں جس کا ہم